بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 25 فروری ہے اور دن ہے منگل کا پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے صدر ٹرمپ کے انڈیا کے دورے کے حوالے سے ٹرمپ نے موڈی کے سامنے پاکستان کی بات کیوں گی یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلٹن میں انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی میں شہریت کی متنازع قانون پر مسلسل دوسری دن بھی ہنگامیں جاری ہیں جس میں پولیس اہلکار سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں کرونا وائرس پاکستان ایران سرحد غیر موینہ مدد تک بند پاکستان کے ایران کے ساتھ اپنی سرحد کو غیر موینہ مدد تک کے لیے بند کرنے کے فیصلے کے بعد ملک میں ایران سے آنے والی روز مرہ اشیاء اور تیر کی قلت کا خچہ پیدا ہو گیا ہے کرونا وائرس کے خطرے کی پیش نظر حکومت پاکستان نے اس سرحد کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت اور تجارت مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے ملائشہ کے چورانوے سالہ وزیراعظم مہاتیر محمد نے اپنا استفاہ ملائشہ کے بادشاہ کو بھیجوا دیا ہے مہاتیر محمد کا استفاہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ افواہیں گرم ہیں کہ وہ اپنے نامزد جانشین انور ابراہیم کے بغیر ایک نیا سیاسی اتحاد تشکیل دینے کا سوچ رہے ہیں انڈیا کی جانب سے پاکستانی رضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی علاقے میں پیلوڑ گرائے جانے اور انڈین جنگی تیارے کی تباہی کے بعد اس کے پائلٹ کے پاکستان میں گرفتار ہونے کے واقعے کو ایک برس ہو گیا ہے اس کارروائی میں پاکستان کا تو کوئی نفصان نہیں ہوا تھا تاہم انڈیا کے دو جہاز واپسی کے سفر کے دوران تباہ ہوئے تھے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر بلوچستان میں حکومت کا دو سو پچاس ظاہرین کو قرنٹینہ میں منتقل کرنے کا فیصلہ پاکستان کے ایران سے متصل سردی شہر تفتان میں دھائی سو کے قریب افراد کو قرنٹینہ کے مخصوص مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان میں قرنٹینہ کے لیے ایک مرکز میں آج تک اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کبھی نہیں رکھا گیا تھا تفتان کے مرکز میں رکھے جانے والے افراد میں ایران سے آنے والے ظاہرین کے علاوہ وہ ظاہرین بھی شامل ہیں جو ابھی تک ایران میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن وہاں جانے کے لیے تفتان میں موجود تھے ایران سے ابھی تک 43 کیسز کی تشخیص ہو چکی ہے ایران میں وائرس مقدس شہر قم سے پھیلا ہے اب تک وہاں 12 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے اور اس طرح چین کے بعد اب تک کرونا وائرس ہے جس ایک ملک میں سب سے زیادہ امواد ہوئی ہیں وہ ایران ہے اور اب بات کریں گے صدر ٹرمپ کے انڈیا کے دورے کے حوالے سے صدر ٹرمپ ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے انہوں نے احمد آباد کے ایک سٹیڈیم میں عوام سے خطاب کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہم پاکستانی سرزمین پر سرگم دہشتگرد تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ انتہائی مصبت طریقے سے کام کر رہے ہیں انہوں نے بھارت کے ساتھ مل کر دہشتگردی کے خلاف کیے جانے والے اخدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر ملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے امریکہ اور بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساتھ مل کر دہشتگردی کو روکیں گے اور دہشتگردی کے نظریات سے مقابلہ کریں گے بھارت میں سیاسی سماجی سپورٹس اور فلمی دنیا کے اہم شخصیات سمیت ایک لاکھ سے زائد شرکا کی موجودگی میں امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی اچھے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اس سے جنوبی ایشیا میں کشیبگی کم ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا اور دیگر ملکوں میں آمن آئے گا صدر کرنک نے اپنے خطاب میں انڈیا کے قدار کے حوالے سے کہا کہ انڈیا کو خطے کے بہتر مستقبل کے لیے نمائع قیادت کرنی ہوگی بھارت کو اس پورے خطے میں مسائل کو حل کرنے اور امن کو فروغ دینے کے لیے مزید ذمہ داری لینی ہوگی صدر ٹرمپ کے ان بیانات کا آخر مطلب کیا ہے بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ دو باتیں کہنے کی کوشش کر رہے تھے انڈیا کے لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ انڈیا اور امریکہ دونوں اسلامی انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں ایک ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے پاکستان کو یہ اشارہ بھی کیا کہ ایسے وقت میں جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوج واپس بلا رہا ہے پاکستان ان کی ترجی ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو اس وقت درپیش سب سے بڑا چیلنج امریکی انتخابات سے قبل امریکی فوج کو افغانستان سے وطن واپس لانا ہے تاکہ وہ امریکی ووٹروں کو بتا سکیں کہ دیکھو ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے ٹرمپ نے انتخابات کے دوران کہا تھا کہ وہ امریکی افواج کو افغانستان اور اراک سے واپس بلا لیں گے انتیس فروری کو امریکہ اور طالبان کے ماہ بین اس بارے میں معاہدے کا امکان ہے ٹرمپ پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا لہٰذا پاکستان ان کے لیے اہم ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی تقریب میں پاکستان کے لیے کوئی منفی بات نہیں کہی کہ دونوں ممالک ساتھ من کر انتہائی مصبت انداز میں کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ ہو لیکن ٹرمپ کے لیے افغانستان سب سے اہم ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس میں کسی قسم کی مشکل پیدا کرے تاہم ٹرمپ پاکستان نہیں جا رہے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب بھی امریکی صدر اس عراقے کا دورہ کرتے تھے تو وہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے دورے کیا کرتے تھے لیکن باراک اوباما کے بعد ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ اگر امریکی صدر انڈیا آئے تو وہ پاکستان نہیں گئے تھے حلات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیس ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے آپ اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعہ آگاہ کر سکتے ہیں ہماری کانٹیک ڈیٹیلز دسکرپشن باکس میں موجود ہیں